آسیم ریاض کا صدار سکلا سے ملنے پر بولے آسیم ریاض کے پاپا ریاض احمد چودری بگ بوش تیرہ میں آسیم ریاض اور صدار سکلا کے بیچ شروعات میں بہت اچھی دوستی دیکھنے کو ملی تھی لیکن وہ دوستی دیرے دیرے دسمانی میں بدل گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے کٹر دسمان بن گئے تھے بگ بوش کے فینالے میں دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور بگ بوش ختم ہونے کے بعد آسیم ریاض اپنے پروجیکٹس میں بیجی ہو گئے فین نے آسیم ریاض کے پاپا سے پوچھا ہے کہ آسیم ریاض صدار سکلا سے ملیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آسیم ریاض اور صدار سکلا کی ریونین ہو جس پر آسیم ریاض کے پاپا نے بھی ریکشن دیا ہے ایک فین نے آسیم ریاض کے پاپا ریاض احمد چودری سے سوال کیا انکل ہم چاہتے ہیں کہ صدار سکلا کی ریونین ہو کیا آپ آسیم ریاض سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ صدار سکلا سے ملیں گے ہمیں آپ کے ریسپونس کا انتجاب رہے گا جس پر اب آسیم ریاض کے پاپا ریاض حمد چودری نے بھی اپنا جواب دیا ہے آسیم ریاض کے پاپا نے اس فین کو جواب دیتے ہوئے اس کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا مجھے نہیں لگتا کہ بگ بوش طرح سے باہر نکلنے کے بعد دونوں میں کوئی غلط سہمی ہے بلکہ دونوں اپنے فیوچر پلانس کو لے کر کڑی میند کر رہے ہیں اور اگر وہ ملتے ہیں تو امید ہے کہ میٹنگ اچھی ہوگی کیونکہ انہوں نے گھر کے اندر بہت اچھی دوستی کو انجوئی کیا آسیم ریاض کی پاپا کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ اب ان کے دل میں صدار سکلا کے لیے کوئی گلے سکھوے نہیں ہے اور اگر آسیم ریاض اور صدار سکلا ملتے ہیں تو انہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر وہ بار ملتے ہیں تو وہ اچھا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ اب ان کے بیچ کوئی غلط فہمی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسیم ریاض اور صدار سکلا کے بیچ کوئی غلط فہمی نہیں ہے خبر اچھی لگے تو آئی کریں اور سسکرائب کرنا نہ بولیں تینکیو